اسلام علیکم میرا نام شیف اگزل ہے اور آج میں آپ کو سیگ بوٹی تبے پر بنانا سکھاؤں گا کس طریقے سے دوستو اس عید پر سیگ بوٹی کو آپ تبے پر بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت آسان طریقے سے اور دوستو آپ جب بھی یہ سیگ بوٹیاں بناتے ہیں چاہے آپ تبے پر بنائیں چاہے آپ انگیٹھی کوئلوں پر بنائیں تو آپ سے بوٹیاں کچھی بھی رہ جاتی ہیں گوشت ٹینڈر کیوں نہیں ہو پاتا اس کی کیا ریزن ہے کون سا طریقہ ہوتا ہے گوشت کو ٹینڈر کرنے کا ریسٹورنٹ والے کون سا طریقہ لگاتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بس آپ سے گزارش میں یہی کروں گا کہ اس ویڈیو کو بینا سکپ کیے دیکھئے گا تاکہ جو بوٹیاں بنانے کو لے کے جو ٹپ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ سے کوئی بھی چیز مسنا ہو سکے اور ریسپی کو دوستو آپ فالو کیجئے گا انشاءاللہ اتنی زبردست یہ بوٹیاں آپ کی بنے گی نا کہ آپ کا دل خوش ہونے والا ہے یہ بنا کر تو ریسپی بہت ہی زبردست ہے تو پھر بینہ ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں آج کی اس مزدہ ریسپی کی طرح ہے اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک کلو دوستو میں نے لیا ہے گوشت اور ایک کلو گوشت کا یہ پرفیکٹ فارمولا ہے سب سے پہلے گوشت کو اچھی طریقے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد جو ہم نے اس کے اوپر سب سے پہلے ورکنگ کرنی ہے یہ اس کو گلانے والی ورکنگ کرنی ہے اس کے لئے میں تین چمچ لے رہا ہوں ادرک لیسن کا پیسٹ تین چمچ ہری مرچوں کا پیسٹ لے رہا ہوں اور اب اس کے اندر دوستو جو چیزیں گوشت کو گلائے گی نا یہ وہ ہے پپیتے کا پیسٹ تو پپیتے کا پیسٹ بھی تقریباً اس کے اندر میں تین چمچ شامل کر رہا ہوں اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس کریں گے تو پپیتہ دوستو گوشت کو گلانے کے لیے بہت پرفیکٹ چیز ہے عید پر کوئی بھی کباب بوٹیاں بنائیں تو پپیتیوں کو پیس کے رکھ لیں چھلکے کے ساتھ بھی آپ پیس کے رکھ سکتے ہیں اس کا پیسٹ بنا کے چھلکہ اتار کے بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو پپیتہ لگا کے کم سے کم آپ نے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے زیادہ گرمی ہے تو فریج میں رکھ دیں موسم صحیح ہے تو روم ٹمپریچر پر آپ اس کو رکھ دیں دو گھنٹے کے لیے تو میں اس کو ابھی چھوڑ رہا ہوں دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد اس کے اندر مسالہ لگائیں گے اور آپ کو اس کو بنانے کا جو صحیح طریقہ ہے نا وہ بتانے والا ہوں دو گھنٹے دوستو اس کو میں نے رکھا تھا روم ٹمپریچر کے اوپر ہی اور اب اچھی طریقے سے ایک دفعہ مکس کر کے اب اس کے اندر مسالے شامل کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو اس کے اندر میں شامل کروں گا کوٹی ہوئی لال مرچیں ڈیڑھ چمج ہلدی پاورڈر آدھے چمج اس کے اندر شامل کروں گا دھنیا کوٹا ہوا ایک چمج زیرہ کوٹا ہوا یہ بھی ایک چمج اس کے اندر شامل کر رہا ہوں نمک ہمیشہ جو بڑے کا گوشت اس کے اندر زرہ سا کم رکھا کریں تو میں لے رہا ہوں آدھے چمج سے تھوڑا سا زیادہ گرم مسالہ پاورڈر یہ بھی آدھے چمج اس کے اندر شامل کریں گے اجوائن دوستو دو چھٹکی آپ نے لینی ہے یہ حاسمے کے لیے زبرزس ہوتی ہے اور زردہ کلر دو چھٹکی کے قریب اس کو ذرا اچھا سلوک دینے کے لیے اور دو لیمن کا رس اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں اور ایک چھٹکی اس کے اندر میں ٹارٹری کی شامل کر رہا ہوں ٹارٹری جتنی بھی بوٹی ہیں دوستو بیف بوٹی یہ بزار میں آپ کو ریسٹورنٹ میں ملتی ہے سب کے اندر ٹارٹری کا استعمال کیا جاتا ہے ریڈ چھٹکی پاورڈر آدھے چمج اچھا اگر آپ ٹارٹری کا استعمال نہیں کرنا چاہرے نہ گھر پہ تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے تین لیمن کا رس اس کے اندر شامل کر دینا ہے تو دہی اس کے اندر میں نے شامل کر دی ہے کوئی چار سے پانچ چمج کے قریب کوئیلوں کے اوپر بنانا ہے تو پھر آپ نے اس کو لازمی اوور نائیڈ فریزر کے اندر رکھنا ہے اگر آپ اس کو مسالہ لگا کے ڈارٹری کی کوئیلوں پر رکھ کے سیکھیں گے تو یہ گوشت آپ کا کبھی بھی نہیں گلے گا بوٹیاں سکت رہ جائیں گی تو دو چمج اس کے اندر میں گھی کے شامل کر رہا ہوں اور دو چمج مسٹرڈ آئل کے اب یہ تمام چیزیں اس کے اندر مکس کرنے کے بعد تو دو طریقے اس کو اور پکانے کے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا وہ کس طریقے سے آپ پکا سکتے ہیں تو ابھی فیلال اس کو میں کور کر کے اوور نائیڈ رکھ رہا ہوں دوستو فریزر کے اندر اور پھر انشاءاللہ نیکس ڈے آپ کو اس کو پکا کے دکھاؤں گا اس طرح سے اس کو کور کر کے اس میں بس پانی نہیں جانے چاہیے ٹھیک ہے فریزر میں رکھیں گے اوپر سے کور کر دیں تاکہ پانی اس کے اندر نہ جائے چاہنے دوستو ایک دن اس کو فریزر کے اندر رکھنے کے بعد اب اس کو میں پکا رہا ہوں طوے کے اوپر دیکھیں اگر آپ نے اس کو طوے کے اوپر پکانا ہے پھر آپ نے اس کو لازمی ایک دن کے لیے یا ایک رات کے لیے فریزر میں رکھنا ہے اگر طوے کے اوپر یا انگیٹھی کوئلوں کے اوپر پکانا ہے اگر دوستو آپ کے پاس ٹائم کم ہے آپ نہ تو طوے کے چکر میں پڑھنا چاہتے ہیں نہ انگیٹھی کے چکر میں پڑھنا چاہتے ہیں پانی ڈال کے پندرہ سے بیس منٹ کی سیٹیز کو دے لیں اس کے بعد اسی طریقے سے آپ اس کو طوے کے اوپر ڈال کے نا اچھی طرح سے اس کی بنائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ میری بہنیں جو کہتی ہیں کہ شیف اس کو ہم ایک دن کے لیے نہیں رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس نہ تو ٹائم ہے اور نہ ہمارے پاس کوکر ہے ہم اس کو کوکر کے اندر بھی نہیں بنا سکتے تو ہمیں کوئی اور طریقہ بتائیں تو دیکھیں اگر نہ آپ کوکر کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بوٹیوں کا سائز ہے نا بلکل چھوٹا کر دینا ہے یعنی کہ یہ جتنی بڑی بوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے نا اس کے چار اس سے کر کے مسالہ لگا کر طوے کے اوپر یا کسی بھی پتیلے کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس کو چڑھا دیں گے ہلکی آنچ پہ تو بھی گوشت گل جائے گا مگر اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ آپ نے بوٹیوں کا جو سائز ہے یہ بلکل چھوٹا رکھنا ہے تو میں بھی دوستو اس کو بیس منٹ کے لیے کور لگا کے ہلکی آنچ کر کے چھوڑ رہا ہوں تو بیس منٹ تک دوستو اس کو میں نے کور لگا کے ہلکی آنچ میں نے اس کی کر دی تھی اور وہ اس لیے کری تھی کہ تاکہ گوشت کے اندر جو کسر ہونا وہ اس کی ختم ہو جائے اور گوشت گل جائے تو سب سے پہلے آپ کو بوٹیاں چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں بلکل گلا ہوا گوشت ہے نا اصل میں تو گوشت جب ہم اس کو پپیتے لگا کے رکھتے ہیں نا پپیتہ ہی گوشت کو گلا دیتا ہے باقی یہ کہ ہلکی پھل کی جو قصر ہو وہ آپ یہاں پر اس کو سٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا دوستو گوشت کا ایک گلنا نہ گلنے میں ایک اس چیز پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس جانور کا گوشت لیا ہے اگر جانور زیادہ بڑا ہوگا تو اس کا جو گوشت ہے وہ گلنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے جانور چھوٹا ہوگا تو گوشت جلدی گل جاتا ہے اور زیادہ جو گوشت دوستو زیادہ دیر بعد گلے گا نا وہ کالے بھی پڑ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے تو آپ دوستو اس کا جو مسالہ آپ کو نظر آرہا ہے اس کو میں بلکل ڈرائی کر لوں گا اسی سٹیج پر بھی آپ اس کا چولہ بند کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہلکا سا مسالہ ان بوٹیوں کے اندر چاہیے تو ادھر وائز آپ اس کو بلکل ڈرائی کر لیں میں بھی اس کو بلکل ڈرائی کروں گا یہ دیکھیں بلکل میں نے ڈرائی کر لی ہے اب دوستو اس کو میں لگاؤں گا کوئلے کا دم تاکہ اس کے اندر بار بی کیو کا فلیور بھی آ جائے تو کوئلے کا دم آپ کی مرضی ہے بیسے لگا لیں گے بہت زیادہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ زبردست ہو جائے گا جگہ بنا کے کوئلے بیچ میں رکھیں گے ہلکا سا اس کے اوپر گھی ڈال دیں گے اور اس کو کر دیں گے کور دو منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں دوستو بوٹیوں میں نے نکال لی ہے ایک پلیڈ کے اندر اور اب آپ کو توڑ کر دکھا رہوں گے کیسی بنی ہے لک آپ صرف اس کا چیک کریں مسالہ بلکل اوپر تک نہ اس کے کوٹ ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست بنی ہے بلکل مکھن کی طرح نرم ملائم ہے تو ایک مرتبہ آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی دوستو یہ ریسپی تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ